جی ناجم پروفیسر ڈاکٹر محمد اسرار ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اور پروفیسر صاحب جو ہیں وہ پروفیسر ہیں میکزیلو فیشل سرجری کے اور وائس پرنسپل انشیفہ کالیج آف ڈینٹیسٹری کنسلٹنٹ میکزیلو فیشل سرجن بھی ہیں انشیفہ انٹرنیشن ہاسپیٹل میں ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی اورل کینسر یعنی موں کے کینسر کے سسلے میں جو کہ ہمارے ملک میں سیکنڈ نمبر پہ ہے اور کہا جا رہا ہے کہ نزدیک فیوچر میں یہ فرسٹ نمبر پہ بھی آ جائے گا کیا مین موٹی موٹی وجوہات ہیں اس کینسر کی کن چیزوں سے یہ کینسر ہوتا ہے اور کیسے اس کو جلدی فوری طور پہ پکڑا جا سکتا ہے یہ ڈاکٹر صاحب سے سنتے ہیں ڈاکٹر صاحب پلیز جو مین وجوہات ہیں وہ ہمارے ملک میں تنبا کنوشی ہیں اس میں نسوار ہے سیگرٹ ہے گھڑکا ہے باقی پھان چھالیا یہ وہ ہیں اور ایک اور جو کامل چیزیں ہیں وہ ہیں پور اورل حجین جو آپ کا مو گندہ ہے اوہ میں کینسر زیادہ ہوتا ہے وہ بھی ایک کون ہے بلکل باقی جو اور چیزیں ہیں کہ آپ کی امیونٹی لو ہے آپ کوئی اور بیماریاں ہیں تو اس سے ہوتا ہے جس طرح پر اگر آپ کے لیور ڈیزیز ہیں یا آپ کا بور میں نے ٹرانسپلانٹ ہوا ہے اسی بھی آپ کے اورل کینسر میں مو کے اندر ٹیمر ہو جاتے ہیں یہ آپ نے کوئی ڈینچر پہنا ہوا ہے یہ آپ کا شارپ دھوت ہے اور آپ کے زبان کو رب کر رہا ہے بار 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 تو یہ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کا کوئی وہ آپ جوان ہیں یا بڑے ہیں جو بھی ہیں اگر شارپ دانت ہیں آپ کے زبان پر لگ رہا ہے بار بار تو اس کو فوراں جناس سموت کرنا چاہیے یا اگر آپ نے کوئی ڈینچر پہنا ہوا ہے ہم نے جو لوگ ڈینچر پہنتے ہیں اگر اس سے وہ شارپ ہیں اور آپ کے زبان کو یا گمز کو بار بار ڈیمیج کر رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں کرانک ٹراما ٹھیک ہے تو وہ کرانک ٹراما سے بھی یہ نا اور کینسر ہوتا ہے لیکن جو اصل چیز ہے وہ ہے تمبہ کنوشی جس کا بنیاد ہے صحیح تو وہ جس کا مجھے شارک ہے اور دوسرے بار ہے کہ پان چھا لیا جو پانچ جو ہمارے دکھانے ہیں اس کو ہر صورت میں بن ہونا چاہیے بالکل اس میں کوئی جناب کوئی فرق نہیں پڑتا ایک دو چھار دکھانے ہیں اس کو جناب ہر صورت میں بن ہونا چاہیے دکھر بہت چھپیا تینکیو بیٹھ